اسلم انساری کی نظم گوتم کا آخری باز میرے عزیزوں مجھے محبت سے تکنے والوں مجھے عقیدت سے سننے والوں میرے شکستہ حروف سے اپنے من کی دنیا بسانے والوں میرے علم آفری تکلم سے ان بساتے تمام کی لازوال شم میں جلانے والوں بدن کو تحلیل کرنے والی ریاضتوں پر عبور پائے ہوئے سکھوں کو تجے ہوئے بے مثال لوگوں حیات کی رمز آخری کو سمجھنے والوں عزیز بچوں میں بجڑا ہوں میرے عزیزوں میں جل چکا ہوں میرے شعور حیات کا شولہ جہاں تاب بجھنے والا ہے میرے کرموں کی آخری ماج میری سانسوں میں کھل چکی ہے میں اپنے ہونے کی آخری حد پہ آ گیا ہوں تو سن رہے ہو میرے عزیزوں میں جا رہا ہوں میں اپنے ہونے کا داغ آخر کو دھو جلا ہوں کہ جتنا رونا تھا رو جلا ہوں مجھے نہ اب اند کی خبر ہے نہ اب کسی چیز پر نظر ہے میں اب تو صرف اتنا جانتا ہوں کنیستی کے سکوت کامل کے جہلِ مطلق کے علمِ مطلق ہے جہلِ مطلق کے بہرِ بے ماج سے ملوں گا تو انت ہوگا اس التباسِ حیات کا جو تمام دکھ ہے میں دکھ اٹھا کر میرے عزیزوں میں دکھ اٹھا کر حیات کی رمزِ آخری کو سمجھ گیا ہوں تمام دکھ ہے وجود دکھ ہے وجود کی یہ نمود دکھ ہے حیات دکھ ہے مامات دکھ ہے یہ ساری موہم و بینشان کائنات دکھ ہے شعور کیا ہے ایک التظامِ وجود ہے اور وجود کا التظام دکھ ہے جدائی تو خیر آپ دکھ ہے ملا آپ دکھ ہے کہ ملنے والے جدائی کی رات میں ملے ہیں یہ رات دکھ ہے یہ زندہ رہنے کا باقی رہنے کا شاق یہ احتمام دکھ ہے سکوت دکھ ہے کہ اس کے کربِ عظیم کو کان سے سکا ہے کلام دکھ ہے کہ کان دنیا میں کہہ سکا ہے جو ماورائے کلام دکھ ہے یہ ہونا دکھ ہے نہ ہونا دکھ ہے سوات دکھ ہے دوام دکھ ہے میرے عزیزوں تمام دکھ ہے میرے عزیزوں تمام دکھ ہے